مرحبت اللہ دیئے بغیر نہیں جاؤں گا اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کا جواب ہوں ہاں کچھ لوگوں نے کہتے ہیں ثبوت دو دوستو میں باوصوب طریقے سے جو بھی بات کرتا ہوں میں ثبوت بھی دوں گا مسئلہ اپنا چاہے ایڈیٹنگ وغیرہ میں آ کرنا کچھ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی چیزیں ہیں جس میں ساتھ میں ثبوت نہیں لگا سکتا یہ کہ میرے پاس ثبوت ہوتے نہیں ہیں تو اس میں کام اور بھی ہوتے ہیں اگر میں بات کرتا ہوں تو اس کے پیچھے لاجک ہوتا ہے کوئی بجھے ہوتی ہے ثبوت ہوتے ہیں تو خیر میں کچھ شکر ہوں کہ اس ویڈیو میں جو بات پر میں ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں دوستو ویڈیو پھر اس میں مزید بات کرتا ہوں اس کا دوستو ڈیڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سے بھی کا سفاقت ہے تو آج جو ویڈیو لے کر آئے ہوں ویڈیو ہے ہاری سلطان کا اور اس کا ٹائٹل ہے آسمہ بطول کو مومکہ پر بولنے پر ارسٹ تو ہاں یہ خبر میں نے پڑھی تھی پاکستانی اکوپیٹ جمہو کشمیر کی رہنے والی ہیں آسمہ بطول نام ہے ان کا اور سکرنشوٹ لگا دیا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر بلش فہمی کا عاروپ لگائے گیا ہے انہوں نے جو ہے اللہ کا اپمان کر دیا اور اس کے لیے اس بیچاری کو گرفتار کر لیا گیا یہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں بناتی ہیں کئی سارے بات کرتی ہیں میں نے ان کو دیکھا یہ خاص کر مائنورٹیز کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھاتی ہیں تو میں نے بولا نا کہ پاکستان نے اسلام کو ایز ای وپن استعمال کیا ہے اب دیکھئے ایز ای وپن اس نے استعمال کر کے آسمہ بطول کو پکڑ لیا بلش فہمی کا ہتھیار ہے بہانہ جو ہے کیونکہ وہ مائنورٹیز کے لیے آواز اٹھاتی ہیں وہ ہندووں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں وہ ناگوار تھا اب یہ موقع مل گیا اور اسلام کو وپن بنا کر ان کو گرفتہ کروا دیا گیا بلش فہمی کا روپ لگ باک اور انہوں نے کچھ شاید پوئیم لکھی تھی یا کچھ لکھا تھا جو کولکاتا میں جو جونئر ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہے جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی پوئیم لکھی تھی اور اسے جو وہاں کے مولانا ہیں مولوی ہیں وہ ان کے سلگ دئی کیسے کیسے اور یہ کیسے وہ کیسے تو بس اسی پسار اب حوال ہوا ہے اب چلی دیکھتے ہیں کہ حریص بھائی اس پہ کیا بتا رہے ہیں پاکستان ایک third world ملک ہے اور third world countries mostly یہ ہوتے ہیں ہمیں لگتا ایسے ہے کہ یہ third world اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ economic management سائی نہیں ہے economic activity نہیں ہے لوگ skilled نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ وہ باتیں صرف symptom ہوتی ہیں وہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی problem اس کی background میں چل رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ جو وہ ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی نلائک ہوتے ہیں ان کی values ان کے اقدار ان کا character ہر چیز خراب ہوتی ہے ان کی سوچ ان کا culture ہر چیز کے اندر خرابی ہوتی ہے یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر اتنا potential نہیں ہوتا کہ وہ اپنی سڑکیں صاف کر سکیں یا سڑکیں بنا سکیں انچی buildingیں بنا سکیں یہ ایک بہت بڑی وجہ جب ہم دوسرے countries کو دیکھتے ہیں for example انڈیا بھی انڈیا colonized تھا ہم بھی colonized تھے چلیں آپ وہاں پہ گھرے کے اوپر الزام ڈال سکتے تھے دنیا بدل رہی تھی nation states پان رہی تھی ہمارے باست شاہد تھی انہوں نے اپنے آپ کا ڈاپ نے کیا اس لیے وہ نیچے چلے گئے اس میں DNA یا شکل یا skin color اس کا ایس سے کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق ہے آپ کی values کیا ہے انڈیا میں ان کو 50-60 سال لگے انہوں نے پہلے socialism کے experiment کیے closed economy رکھی لیکن انہوں نے کہا اچھا تبدیل ہی آتی نہیں کیونکہ زندہ قوم ہے بہتر ہی آتی رہی ان کے اندر ان کے اندر tolerance بڑھتی گئی انہوں نے دیکھا ہے جی homosexuels کو بھی equal rights دے دی ہے عورتوں کے ریپ ہوئے انہوں نے اس کو پر سزائے موت دے دی اب بھی اتنا بڑا انڈیا پاکستان سے کتنا کوئی چھے گناہ بڑا جو خرابی ہیں ان کے اندر اس کو انہوں نے ٹھیک کیا ساتھ ہی انڈیا ازاد ہوا ان کو بھی وہی لاز ملے تھے جو ہمیں ملے تھے ایک میجر ڈیفرنس تھا یہاں پہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا اسلام کے نام پہ تجربہ کیا گیا اور پھر دیکھیں کس طرح وہ آگے جاتے گئے اور یہ پیچھے جاتے رہے economic indicators ان کو شاید لگا باہر سے ڈالر آئے ان کو لگا شاید ٹھیک ہونے لگا کام نہیں نہیں اس طرح کام چلتا رہے گا اتنا ماتھا ہے کہ اس نے ان کو آگے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف کھینچتے گئے اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں اس وقت سب سے باہر کے ملک میں بھی جا کے خراب ہیں باہر کے ملکوں میں بھی بیڑے گھر کر دیا یوکے کی ماں بھے نہیں کر دیا باہ بھائی ایک کر دیا یوکے کا تو اس کا ایک اور indicator کیا نظر آیا ایک لڑکی ہے یہ ایک social activist ہے پاکستان کے کشمیر سے یہ یاد رکھنا مانے جو کہ ایک social activist ہے progressive thinking ہے arrest ہو گئی عباس پور میں کیونکہ انہوں نے controversial article لکھ دیا جو ابھی لڑکی مومیتہ کے ساتھ انڈیا میں ہوا اپنی ایک بہن کے بارے میں جو کہ اسی خطے کا حصہ ہے وہاں پہ ایک واقعہ ہوا مومیتہ کے ساتھ جو بربریت ہوئی اس کے اوپر اس نے کچھ لکھ دیا جس کی وجہ پہ اس کو اب arrest کر لیا گستاخی کے نام پہ اب ذرا میں آپ کو دکھا دوں کہ اس نے لکھا کیا یہ social media کی post جس میں ایک سو اٹھالیس comments کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں یہ tweet viral نہیں ہوئی تو اس لڑکی نے کیا لکھا اس نے لکھا خدا بھگوان عیشور سب موجود تھے جب یہ مومیتہ کے ساتھ واقعہ ہو رہا تھا جب میرا ریب ہوا میری آنکھوں سے خون بہنے سے لمحہ پہلے میں نے دیکھا سب شرمندگی سے نظر چورا رہے تھے یعنی خدا بھگوان عیشور نظر چورا رہے تھے کہ اس قدر ناقص تخلیق اور اس پر خالق ہونے کا بھی فخر یعنی اتنی ایک گندی قوم تم نے پیدا کیا ہے بھگوان عیشور خدا جس نے بھی جو بھی اور اوپر سے فخر کرتے ہیں یہ میں نے بڑی اچھی چیز بنائی ہے یہ بنائی ہے تمہیں یہ جو درندہ جو مومی کا کے ساتھ بچاری کے ساتھ جب میرا گلہ دبایا گیا اس کا غلط بچاری کا دبایا گیا خداوں نے میری چیخ سن کر کانوں پر ہاتھ رکھ لئے خدا عیشور بھگوان سب نے سب کو پیل دیا اچھا کیا پیلو پیلو انسانوں کو یہ ایسی ڈرامے واضح یہاں کھڑی کی کہ ان کی سماتیں نہ چر جائیں سماتیں کا مطلب پتہ نہیں کیا ہوتا میں پکارتی رہی پر کوئی خدا بچانے نہیں آیا کیونکہ خدا بھگوان اور عیشور سب مرد ہیں وہ عورت کا درد نہیں سمجھ پائے now obviously this is a you know it's a very poetic it's a very philosophical way of expressing yourself اس نے سارے اس نے کوئی وہ نہیں کیا سارے خداوں کو بیچ میں اس نے ڈال دیا اور اس نے شکوا کیا اور اس کے اوپر اس کو ارسٹ کر دیا یہ ہے یہ third world country اب میں ایک جگہ پہ پڑا رہا تھا کہ میں نے جو آپ کو کشمیر کا بتایا وہ کیوں بتایا میں نے اس لئے میں نے پتہ نہیں اس سے باقیوں کو کیا لگا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں ہم complain کر سکتے ہیں اور ہمارا دھرم ہمارا سناتن اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بھگوان سے اپنی complain کریں کہ تم آئے کیوں نہیں تم یہ دیکھا کیسے تم نے ہمارے پاس ہمارے سنسکاروں میں سوال کرنے کا حق دیا گیا ہے رائٹ دیا گیا ہے تو چاہے سامنے بھگوان ہی کیوں نہ ہو آپس یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اس سے آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال سے بھگوان بھی نہیں بچ سکتے سوال کا جواب دینا پڑے گا آپ کے اوپر بھی آروپ لگیں گے یہ بہت بڑا گیپ ہے یہ بہت بڑا گیپ باقی ریلیجس میں اور ہمارے میں کیونکہ ہم سوال پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں دیوی ہو دیوتا ہو بھگوان ہو کسی سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کسی کو بھی اپنا دکھ سنا سکتے ہیں اپنی بھڑاس نکال سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اب اس کے پیچھے کی بہت ساری وجہیں ہیں آپ کے کرم ہیں باقی ساری چیزیں ہیں لیکن یہ میرا حق ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں میں اپنا دکھ کس کو سناوں آپ ہی کو سناوں گا اور کس کو سناوں گا کیونکہ آپ سب کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو یہ بہت بڑا فرق ہے وہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ آسمہ بطول جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی خبر چل رہی ہے یہ ایک ٹویٹ ہے میں ذرا ٹویٹ آپ کو دکھا دوں کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے again this is just an unconfirmed story لیکن it makes perfect sense کہ جو کومریڈ آسمہ بطول مجھے لگتا ہے شاید social activist اپنے آپ کو کہتی ہیں maybe she's a communist lefty I don't know besides the point ان کو blasphemy کے نام پر arrest کر لیا گیا ہے سلمان حیدر on her facebook سلمان حیدر کی یہ اصل میں ایک یہ نظم تھی تو اس نے شیئر کی facebook پہ the state apparatus of Pakistan occupied کشمیر is using religious extremism to silence pro-independence voices تو یہ pro-independence voice ہے مزرحہ یہ ویڈیو چیک کریں یہ ویڈیو اس لیے اتنی سی بات کے اوپر ان کو arrest کر لیا گیا پہلی عملی مضاحمت کا ریاست جمہ کشمیر کی بیٹی اسمہ بطول کشمیر میں یہ اخبار چھا پر جہاں پر وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کو کشمیری ہونے کی وجہ سے اس کی ایکٹیوزم کی وجہ سے اس کو اٹھایا گیا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 148 لائکس ہیں اس پہ کوئی بڑی بات آئی کوئی وائرل تا نہیں ہوئی مزید کی بات پوئیم بھی اس کی نہیں سلمان حیدر کی پوئیم لیکن یہ ملے انہیں پریش ڈالا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے ملے دیکھیں کیا کہا رہے ہیں کٹ ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دریائر کے مقام پر دریائر نمبل بالا اور منڈے کے ٹارہ اس مقام پر ہم سب نے دوستوں نے مل کر اہل مقام پر یہاں رہنے لوگوں نے ایک جرگہ بلایا ہے یہاں پر آسمہ بطول کے معاملے میں اور اس میں ہمارے اکبر صاحب اس کو تھوڑا سا وضاعت بتائیں گے آپ کس مطلق تھا یہ جرگہ بڑا بڑا بھام بجات کریں ریسیپی دسل لگا کھو چل جائے نہ ہوتے بسم اللہ الرحمن رحیم اللہ نے تیرے بطول خدا کی گستاخی کی ہے اس سلسلہ میں ہمارے دریار جو سا تیرے خدا کی گستاخی کی ہے اور اپنے خدا کو کہہ سلو موشن تیزی کی نہیں آرہی جتنی ملائک کو جتنی ماتھی کو اور جتنا فیلڈ کنٹری پہلے کی نہیں مونسلک ہے سرادی سے مونسلک ہے جو مونسلک ہے پہلے سے ہمارے سسٹم چل رہا سسٹم کے اندر ہم مول وی ڈرون فوٹیج دے رہے سدھا جس کے ساتھ جو لونڈ بازی کرتا تھا پہلے انہوں نے جو اولاد انہوں نے اس میں گستاخی رسول اور گستاخی خدا کی ہے گستاخی رسول اہم 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 رسول کا تو کئی پر ذکر ہی نہیں ہے سلسلہ میں مہاری ہے کہ اہم پورے ملے کے ذمہ داران لوگ بڑے بزرگ لوگ ہمارے ابا و اجداد بھی تھے اور سب ہم موجود ہیں ہم نے میٹنگ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وہ اگر ماسٹر زفر صاحب کے چیز کی وضاعت نہیں کرتے کہ جو اولاد ان کی منکر ہوئی ہے تو وہ یہاں ہمارا ان کے ساتھ مرنا جینا سب سسٹم ختم ہے ہمارا ایک اٹل فیصلہ ہے اور اس میں ہم کسی چیز کی گنجاش نہیں چھوڑیں گے اور اگر اس کو حر کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ وہ بلکل رہ سکتے ہیں اگر 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 اس لڑکی کے باپ کو بے دخل کر دو یہ انٹیمیڈیشن اور دوسری درہ ہمیں کہتے ہیں ایکس مسلم کیوں بولتے ہیں اگر ایکس مسلم کیوں بولتے ہیں اگر اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھا ہے تو یہ یہ تھی بھائی صاحب ویڈیو اور مجھے تو نہیں لگا کہ اس نے کوئی کو ستاکی کیا جس کو وہ مانتی ہے اس سے وہ شکایت کر رہی ہے جس کو نہیں بھی مانتی ہے وہ اس سے بھی شکایت کر رہی ہے کہ آپ سب تھے اور یہ ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور اس میں برائی کیا ہے اس نے کسی کو گالی نہیں دی اس نے کسی کو ابیوز نہیں کیا اس نے کسی کی بیزت ہی نہیں کی اس نے تو سوال اٹھایا کہ سب تو ہیں لیکن تب بھی ایک بیٹی کی عزت نہیں روکتا یہ ایک میٹافور ہے یہ یہ آپ جس بیلیو کو مانتے ہو آپ جس بیلیو کو مانتے ہو دیکھیں ہمارے دھرم میں اب بیلیو نام کی کوئی چیز نہیں ہم بیلیو نہیں کرتے ہیں ہم سیکر ہیں سیکر مطلب ڈھونڈنے والا کھوڑنے والا سوال پوچھنے والا ہم سوال پوچھتے ہیں لگتار پوچھتے ہیں پہلے بھی ہزار اصال سے پوچھتے ہیں ہم بھی پوچھ رہے ہیں آگے بھی پوچھیں گے اور ہم سب کا سواگت کرتے ہیں سوال پوچھنے کو ہم برا نہیں مانتے لیکن پتہ نہیں کیوں مولگوں کی سٹکلیس پہ حطلہ اتنے انٹولرنٹ ہو گئے ہیں آپ لوگ کیا آپ کو ذرا سا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے کیا کیا ہے مان لیجی میرے فادر ہیں چیئے اور میرے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے مجھے دکھ ہو رہا ہے کسی بات کو لے کر تو میں انہی سے شکایت کروں گا پہلا حق تو انہی کے ساتھ شکایت کرنا ہے کہ وہ میرے فادر ہیں آپ کے رہتے ہوئے بتائیے کیسے ہو گیا اور کس سے شکایت کروں گا شکایت کرنے کا لہزہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بتائیے آپ تھے پتہ جی اور یہ سب ہو گیا آپ میرے ساتھ بتائیے ایسا کیسے ہو رہا ہے یہ دکھ ہو رہا ہے مجھے یہ پرشانی ہو رہی ہے یہ درد ہو رہا ہے مجھے آپ کو دیکھنا چاہیے آپ نے کیوں نہیں روکا تو قویتہ کی بھاشا میں باقی چیزوں میں ایسا لکھ کر اس چیز کو بتا جا رہا ہے کہ میں جس کو فالو کرتا ہوں میں جس پر بلیو کرتا ہوں اس سے میں اپنے شکایت کر رہا ہوں کہ ایسا کیسے ہو گیا آپ کے رہتے ہوئے ایسا کیسے ہو گیا تو اس میں بلچ میں بھی کیسے ہو گیا مطلب زبان بند کر لیں کچھ بولے ہی نہیں سب سے بڑی پرابلم تو یہ یہ کہ آپ لوگ بات کو سمجھتے ہی نہیں کس سنس میں کہی جا رہی ہے آپ لوگوں کے آگے اندھا ہوئے ریڈکلائز ہو گئے آپ ٹوٹلی ٹوٹلی ریڈکلائز آپ کو دوسری کوئی بات سننی ہی نہیں ہے سمجھنی ہی نہیں ہے ایسے میں سوسائٹیز نہیں چلتی اور پاکستان اس کا جیتا جاکتا ادھارن سوسائٹیز پاکستان کی ٹوٹ رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں مورال ویلیوز ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں گرتے جا رہے ہیں ہر مولوی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے وہ اس کے پیچھے اپنے پیچھے لاکھوں لوگوں کو لگا لیتا ہے سب کی دکانیں چل رہی ہیں اصل چیز کوئی نہیں دیکھ رہا پھرست ہی نہیں کسی کو وہ کل پر سوئے ایک ویڈیو تھا نا وہ بندہ کافروں سے مجھے دشمن ہی اور میں یہ ہے میں وہ کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا پھر جب کوئی پڑھا لکھا جانکا رہا ہے قرآن کا جب اس نے مطلب سمجھانا شروع کیا تو بولے گا ہاں میں جائی لوں ہاں میں جائی لوں بولنے لگا تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی سوسائٹیز کا لیول کتنا گر چکا ہے نہ انہیں باتوں کو سمجھنا ہے نہ ان باتوں پر انیلیسس کرنی ہے نہ ان باتوں پر بات چویت کرنی ہے میرے بکسے میں یہ لکھا ہوا ہے یہی ہے بس یہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اس بکسے کے چار تو کچھ نہیں مانتا باقی دوستو آپ کہیں آپ کیا کہتے ہیں جلدے ملتا ہوں ایک اور نے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے آپ کے لیے ایک خبر لے کر آیا ہوں فین کال ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ مجھ سے سیدھے ویڈیو کال کے ذریعے کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو آپ چاہے میرے ڈیڈی ریعیکٹ تر شخص یا آپ چاہے تو اس پر اپنے سوال مجھ سے کر سکتے ہیں اپنی بات مجھ تک پہنچا سکتے ہیں آپ کے من میں اگر کچھ اٹھ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے بارے میں صحیح آپ کو جواب دے سکتا ہوں میں آپ کو فین کال پر مل جاؤں گا اور فین کال میں یہ سوڑا ہے کہ آپ اپنے حساب سے وہاں پر جا کر ٹائم سلوٹ بک کر سکتے ہیں کہ آپ کو فلانے دن مجھ سے بات کرنی ہے فلانے ٹائم کا مجھ سے بات کرنی ہے اور میں اس پر آپ سے بات کر سکتا ہوں لیکن یہ بھی بتا دوں کہ یہ paid service ہے اس کے لیے پیسے لگیں گے تو منموم ایک پیسے جو وہاں پر amount ہے کیا ہوگا وہ وہاں پر ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا مجھ سے کوئی سوال پوچھنا تو فین کال پر آپ مجھ سے connect ہو سکتے ہیں تو جی دوستو ویڈیو گتم بلکل وہ لڑکی جو تھی واجب القتل میں بہت بڑی بات کیا اور میں اس کو اکسپلین بھی گئے الوگ سار کے میں نہیں مطلب الوگ سار جو کہہ رہے ہیں کہ مارے سناتن در میں ہم بھگوان کو question کہا سکتے ہیں بھگوان آپ کے نزدیک مجھے یہ بتائیں آپ کے نزدیک جو آپ کا بھگوان ہے کیا اس کے کاموں میں وہ جھول ہیں مطلب کمی ہے یہ آپ کا ایمان ہو سکتا ہے ہمارا نہیں کیونکہ ہمارا ایمان اور قیدہ یہ ایک ہمارے دام کے جو فیصلے ہیں اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اس میں جو بھی فیصلہ کیا اس میں جو بھی کیا وہ کسی نہ کسی کی سزا ہے یا کسی کی کسی کی عزمیش ہے ہمارا یہ ایمان ہے بلکہ ہر عمل میں عزمیش ہے کیونکہ یہ دنیا ہے یہ کناش دوسری بات یہ آپ کے بھگوان فیسکل ہی ہو سکتا ہے مطلب مجھے نہیں پتا کیا کنسپٹ ہے ہنڈیوزم میں مجھے جانا بھی نہیں پہلی بات ہی ہے مجھے نہیں پتا ہنڈیوزم میں کنسپٹ کیا بھگوان کا یا ان کے جو اشور ہیں ان کا کیا کنسپٹ ہے ہمارا یہ کنسپٹ ہے کہ ہمارے جو رب کعبہ ہے رب تعالیٰ ہے وہ ہر قسم کی جو غلازت ہے اس سے پاک ہے اور بلکہ وہ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ذرہ ذرہ میں ان کی چمک ہے ذرہ ذرہ میں وہ موجود ہے اب اس کا مطلب کیا ہے ذرہ ذرہ میں موجود ہونے کا مطلب جنہیں کہ وہ ذرہ ذرہ پر پیٹھ ذرہ ذرہ میں موجود ہونے کا مطلب موجود یہ ہے کہ ذرہ ذرہ ان کے علم میں ہے اب یہ ریپ ہوا آیا جو بھی ہوا میں مزید اس قسم پر مزاری بعد یہ کاملی کچھ لیکھتے ہوں کہ تو ریپ جو ہوا ہے تو اس نے شکوا شروع کر دیا شکوا اور سوال کس پر گئے گا تھے میں ہوں نا میں کسی انسان میں کہ عمال کہنا جھوڑا کمی ہے تو میں شکوا کروں گے یا تم تو اپنی دعوے میں یہ کرتے تھے لیکن تم تو اس دعوے میں نکلے نہیں ہو تو یہ ہمارے نزدیک کفر ہے اور کفر کی صلاحہ آپ کو میں نے بتا دیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے نزدیک کوئی فیزیکل ذات نہیں ہے اچھا میری باپ سنے یا کوئی فیزیکل قوانٹیٹی نہیں ہے یا کوئی فیزیکل کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں کہ بات جو اس نے کی وہ تو لگے لیکن جب فرق کی بات آگی نہ کہ دوستو آپ فرق اس میں دیکھنا ہیٹ کرنے والی بات ہے دیکھیں یہ تو نہیں کسروری الفاظ سے نہیں ہیٹ نہیں کیا تم بھی یہ چھو جہاں وہ ہیٹ کرتے ہیں مجھے پتا چلے تک یہ ہیٹ کر رہے میں نے کہا کہ ہمارا سناتن یہ کرتا ہے مجھے روزہ نے کہا مجھے دوسروں کو نہیں پتا دوستو آپ فرق سمجھ نہیں ہے رحمت اللہ تم بھی بچے اور پیٹا کے جہاں وہ ہیٹ کرتے ہیں میں تم سے رہا دا سٹریٹ ہوں اس معاملے میں جب وہ ہیٹ کرتے ہیں وہ ہی صحیحات کے کہہ دے کہ آپ پر سناتن آپ کو مبارکو آپ کا کنسپٹ اوست عشور فیزیکل کے لحاظ سے ہمارا خدا فیزیکل ہی نہیں ہے اس کا وجود اگر آپ کہیں گے جس طرح ہمارے جس طرح وہ لڑکی کہا رہے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے نہ اس کے کچھ کانوں والا کنسپٹ ہے نہ ہاتھ والا کنسپٹ ہے ہمارے اسلام کے اندر خدا کا یہ کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ ہیں یہ کان ہے اچھا میری بات سنیں آپ نے اپنے محضب کے بارے میں بتایا اچھی بات ہے کہ ہم سوال پوچھ سکتے ہیں ہم سوال پوچھ سکتے ہیں مطلب کٹیرے پر ملا سکتے ہیں ہاں کٹیرے بالکل ہے صحیح ہے آپ اس شوائے کو کٹیرے میں لاسکتے ہیں میری بات سنیں یہ ان کے لحاظ ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے میں ایک بات کر رہا ہم اپنی بات کرتے ہیں پوچھ ہی رہا ہم میں کونسا ہٹ کر رہا ہوں سب کچھ آپ کے بارے میں آپ اس سے کون ہوتے ہیں question کرنے والے sorry آپ نہیں میں ہم اپنے مسلمان کے میں بات کر رہا ہوں آپ نہیں بات کر رہا ہوں باہرے ہم نے تکیر پاور نہیں ہے ہم ہم دہیے ہم جانتے ہیں یا وہ حیمت کی بات چھوڑیں ہم غلام ہے ہمیں خدا وہ بنانے والا ہے وہ ہمارے اچھائی برائی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اس کے لئے اچھا کیا ہے اس کے لئے برہ کیا ہے اس کو آنے والے وقت میں میں کیا کچھ دینا ہے کیا کچھ کرنا ہے وہ ہمیں پتا اور ہمارا ایمان ہے اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان نے اس طرح کبھی کوئی کوئیسٹن ہی ہے اور نہ ہی کوئی کرے گا پوری دنیا میں اور آپ کیوں میں بات نہیں کر رہا آپ نے کہا ہے کہ میں تو حیران ہوگی ہوں پہلی مٹ پہ سنکے کہ اپنے خدا سے بھی آپ شکواہ اور چیز ہے سوال کرنا اور چیز ہے شکواہ بات بہت ہم بھی کہا لیتے ہیں دکھ میں آ کر کہ اللہ تمہیں مطلب میری مدد نہیں کی لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی اس کے بدلے میں کوئی نہیں کوئی اچھا ہمارے لئے راپنے کوئی رکھا ہوتا ہے کہ اچھائی رکھی رکھتی ہے کسی ہے ہمارے لئے ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم کی سعال میں شکواہ نہ تھا حالانکہ میں آپ کو ایک عام سپاہت بتاتا ہوں کہ جب ہم کو بخار مدد کر ہوتا ہے بخار زیادہ بات ہے آپ کو بھی ہوتا ہوتا ہے ہر انسانوں کو ہوتا ہے جانورہ کو بھی ہوتا ہوتا ہے لیکن ہمارا کنسٹر یہ ہے مسلمانوں کہا کہ جب مسلم کو بخار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو دعا ہے وہ قریب سے سنتے ہیں یعنی کہ وہ اور اس کے جو میں نے یہ بھی سنایا کہ جو اس کے گناہ ہیں وہ بھی بہت جلدی سے جیسے پتے نہیں چاہتے میں حکمت کی بات کر رہا ہوں بخار نے بھی حکمت رکھی بخار ہوں کہ ہم اپنے خدا کو کٹے رہے ملا کر کھڑا کریں یہ بخار خدا کی وجہ سے بکھیں وہ خدای سے کچھ کرنے والا ہے سید دینے والا ہے بیمار کرنے والا ہے سب کچھ کرنے والا ہے ہمیں خدا سے پوچھیں کہ آپ نے ہمیں بخار کر دیا ہے کیوں کر دیا ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ وارک انساٹ نہیں آپ کا ہو سکتا ہے آپ اپنے بھگوان کے طرف مکرہ کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں اب بھئی ہمیں تو نہیں طاقت نہیں کیوں کہ وہ اگر فرض کریں ہوگی بھی تو پھر بھی ہم کبھی نہیں کریں گے اور نہ ہی تکی طاقت ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ دے کبھی بھی آتا ہے شوا ہے کلام چیز ہے اور سوال اور جواب بلانے چیز ہے سوال اور جواب کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ تم جساں وہ لڑکی کہا ہے بھرے جی کانوں پر امیر چکھوں پھکا سن کر کانوں پر ہاتھ رکھ لی خدا عشقر اللہ دیو بھی اس کے بعد کہتی ہے کہ تم کہاں تھے میرے ساتھ رہ بھو رہا تھا ستفر اللہ اس لڑکی کو یہ پتا نہیں تو وہ خدا ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے تو پھر بھی ایسی پاتھیں کرنا میں کہتا اس کو جے ایک مسلم محمانش کی قریبت ہاں بچوں اس کے ساتھ یہ ہوا نا یہ اس کا از امیش ہے پھر میں نا ان کو اگر میں ڈیٹیلی میں چلا جا گیا بہت لمبی ہو جا رہی ہے کیونکہ میں پھر ایسی دلیلیں لے کر آنگا جن کو پھر ثابت کرنے کے مزید دلائل کی ضرورت ہوگی اس لئے میں اتنی جہرائی میں نہیں ہیسی دلیل کر آنگا اور آپ کو سمجھ نہیں ہوں کیونکہ بہنس کے آگے بین بجانے والی بات ہے اور آپ کو ہمیں پتا چل گیا آپ اپنے عشور یا آپ اپنے بھوان کو کوئی ٹیارے میں لاسکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کدھر تھے جس طرح لوگ صرف رہے رہے تھے ہاں اس وقت تھا بھئی ہمارے اندر یہ عقمت نہیں ہے ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے ہم تو غلاموں کا کیا ہوتا ہے غلاموں کا زندگی اپنے کو نہیں ہوتی ہے ہماری سنس ہیں تو یہ اس ہی کی ہے ہمارا وجود اس ہی کا ہے وہ ہمارے وجود کے ساتھ ہمارے سنسوں کے ساتھ ہمارے زندگی کے ساتھ جو مرضی جس طرح مرضی فشل کرے لیکن فشلے جب ہم یہ نیت کر لیتے ہیں پھر وہ ہمارے لئے اچھے بارا کریں بے شکر یہ بات میں بتاتا ہوں ہم اپنے مسلمانوں کے یہ ہمارے لاہور میں بھی تھوڑا سا لڑکی انہوں نے ٹرینٹ سلا آتا ہے میرا جسم میری مرضی لیکن ہمارے یہ مسلمانوں میرا جسم میرے اللہ کی مرضی ہر چیز میں لگتا ہے ہر چیز یہ غلط ہے ہاں دوسر کے ساتھ ریک ہوا یہ بھی غلط ہے اب اس میں خدا کا کرنا چوالہ جواب بنا نہیں ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے اس کی فیصلوں کے اندر جھول نہیں ہو سکتی آپ نے مجھے نہیں یقین جانے جب میں آپ کو بتاتا ہوں اکیلے میں بیٹھ کر ہندیرے میں بیٹھ کر ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے اس سامنے سے رسپانس کر رہا ہے کیوں کو تسلیح ہوتی ہے مطلب یوں سامنے لگی جیسے ہم اپنے بڑے بھائی کو باپ کو یا ماں کو اپنے دکھ سنا رہا ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی یا بیٹا ٹھیک ہو جائے کوئی مسئلہ تو جب ہم وہ ایک انسٹم بتا رہا ہے کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے جل کو عجیب سے تسلیح ملتی ہے جو اس کا جو جو بیان کرنے میں نہیں پینے آتی ہے پھر یہ ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی نے کندے پر کہا کہ کل بات کوئی بات نہیں ہو جائے تو یہ باتیں اکلاعجی چیزیں ملتا نئے ویڈیو میں نادم ساتھ گوڑ بلس